بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ أَقُولُ مَا سُمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكُ إِنَّ فِيهِمْ لَقِصَالًا أَرْبَعًا إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِندَ فِتْنَةً وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبًا وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِ وَيَتِيمِ وَضْعِيف وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ أَمْنَعُ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ رَوَاهُ مُسْلِم حضرت مستورد قرشی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ انہوں کے سامنے یہ کہا تقوم الساعت والروم اکثر الناس جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے زیادہ رومیوں کی تعداد ہوگی لوگ زیادہ یہی ہوں گے تو اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ یورپ کی لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ قیامت تک رہیں گے اور دوسرہ دیشری میں آتا ہے کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی قیامت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اب سر ما تقول تم کیا کہہ رہے ہوں کیونکہ ان کی جنگیں ہو رہی تھی رومیوں سے تو وہ کیا ایسا لفظ نہیں سننا چاہتے تھے جس سے ان کی بقاہ کا پتہ سلے گی یہ قوم یہ لوگ باقی رہیں گے مقصد یہ تک ہم تو ان کو ختم کرنے کے در پہ ہیں اور تم پیشگوئی کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ باقی رہیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود سے یہ بات نہیں کہی یہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ یہ آپ کا ارشاد ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بہت ذہین اور بہت ہی ماہر تھے جنگی امور میں اور سیاسی امور میں تو انہوں نے فرمایا اگر تم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو پھر اس کے کچھ اسباب ہیں اس قوم کے باقی رہنے کے کچھ اسباب ہیں فرمایا کہ ان میں چار ایسی صفات ہیں رومیوں میں جس کا نتیجہ ہی ہوگا کہ یہ لوگ باقی رہیں گے تو کسی قوم کی بقا کے لیے ان صفات کا ہونا اس کی بہت اہمیت ہے نمبر ایک انہم الاحلم الناس عند فتنہ کہ جب کوئی فتنہ کوئی بہران آتا ہے تو یہ بڑے حوصلے سے کام لیتے ہیں افراد افری نہیں بچاتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے کوئی ایسی بہران ہو کوئی بڑی پریشانی ہو اس وقت میں حوصلے سے حلم سے سبر سے کام لیں تو اس سے جلدی آپ نکل سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں لڑنا شروع کر دیں مایوسی شروع کر دیں اختلافات شروع کر دیں ٹھانگیں کھینچیں شروع کر دیں جیسے ابھی کشمیر کے مسئلہ ہوا تو ہماری پوری قومی سطح پر کتنی بدنظمی کتنی افراد افری کتنا خلفشار تھا تو کیسے کیسے اللہ کی نصرت آئے گی تو فرمایا کہ احلم الناس انہم لا احلم الناس عندہ فتنہ نمبر دو اصرعہم افاقتم بعد مصیبہ ان پر جب کوئی بہران آتا ہے ایک کوئی مصیبت آتی ہے اس سے بہت جلدی نکل جاتے ہیں جب حوصلے سے کام لیں گے سبر سے کام لیں گے تدبیر سے کام لیں گے اپنے اسباب کو دیکھیں گے کس کے اسباب کیا ہیں اور اس کو ان مشکلات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے تو کوئی بھی نکل سکتا ہے یہ صفت کسی بھی قوم میں ہو تو چاہے وہ ایک خاندان میں ہو چاہے ایک ریاست میں ہو ایک قوم میں ہو نمبر تین جب ان کی جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں شکست کھا جائیں تو بہت جلدی دوبارہ سے پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اکٹے ہو جاتے ہیں اور اپنے جو جنگی سے اتحال ہوتی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر لیتے ہیں نمبر چار خیرہم لی مسکینی و یتیمی و ضعیف مسکینوں کا یتیموں کا اور ضعیفوں کا بہت خیال لگتے ہیں اس نے معلومہ کہ حوصلے سے کام لینا اور مشکلات سے اپنے آپ کو جلدی نکال لینا اور شکست کی حالت میں دوبارہ سے اکٹے ہو کر اور اکٹے ہو جانا اور اپنے غریبوں کا یتیموں و مسکینوں کا خیال لگنا یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کی وجہ سے قومیں باقی رہتی ہیں تو جو ہم اس کی بات رکھتے ہیں کہ ہم مولہ ہماری قوم ہماری ریاست امت مسلمہ کی بقا اور سلامتی اور پاکستان کی سلامتی اور بقا کی بات ہوتی ہے اور مدارس کے بقا کی اور تحفظ کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ان چیزوں کو خیال لگنا چاہیے حوصلے سے کام لینا چاہیے اور جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور غریبوں کا مسکینوں کا ایتیموں کو خیال لگنا چاہیے فرمایا خامستان حسنتان جمیلہ اور پانچویں صفت تو بہت خوبصورت ہے وہ کیا امنعہ من ظلم الملوک اپنے بادشاہوں کو ظلم نہیں کرنے دیتے یعنی مار نہیں کہتے رہتے پھر چپ کر کے بولتے ہیں آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ظلم کرنے سے روکتے ہیں تو یہ پانچو صفات وہ ہیں جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ان صفات کو کوئی بھی اختیار کر لے تو وہ واقعی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس سے معلوم ہوا کہ سیرتِ طیبہ کو اس کی فلسفے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہیں بیان فرمائیں کہ اگر یہ لوگ باقی رہیں گے تو کچھ اس کے اسباب ہیں کچھ ایسی صفات ہیں جن کی وجہ سے لوگ باقی ہوں گے اور اسی بات یہ اپنا بھی معاصفہ کرنا چاہیے اور ہمارا رویہ ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبحانک اللہ امہ بحمد اشد واللہ الہ الا انتہ استغفر و کعبات اسلام علیکم